السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُوهَا الَّذِينَ أَمَلُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے اہل ایمان تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اس کے دس گنم معاف کرے گا اور دس درجے بلند کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر بکسرہ درود بھیجے گا قیمت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جبرائیل علیہ وسلم آئے اور آ کر فرمایا کہ میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ پر درود بھیجے گا میں رب اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا درود کے بغیر دعا بھی قبول نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا مانگنے بیٹھو تو اللہ کی طریف کرو مجھ پر درود بھیجو پھر جو مانگو گے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے وہ شخص رسوہ ہو زلین ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ مجلس قیامت والے دن باعث حسرت و ندامت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا بارکیف درود کے بہت زیرہ فضائل اور مناقب ہیں اس کا بہت زیرہ اتمام کرنا چاہیے لیکن اس سلسلے میں ایک میسیج چلایا جاتا ہے کہ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روڑ درود کا حدیعہ پیش کرنے جا رہے ہیں سب بھائی ایک بار پڑھ کے فارورڈ کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں اس طرح کے میسیج چلانا مناسب علوم نہیں ہوتا اس کی فضیلت بتلائی جائے اس کا احتمام کیا کروایا جائے اور جتنا ہو سکے درود شریف پڑھا جائے واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کیا کرنے جائے dismissed